چاچو جی بھی آکے چاک سرے میں بھی پھارا ہوں سنایا ہے پھر کس طرح کے بانے میں دکھا ہے اممہ جی نے بنایا ہے یہ یہ پکوڑے گرم گرم پکوڑے ابھی چائے آئے کے ساتھ پکوڑے چائے کے ساتھ پکوڑے اسلام علیکم میرے نم وشر منور اور ممید کرتوں کے آپ سب لوگ خیرد کے ساتھ ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی خیرد کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ابھی میں کھڑا ہوں ادھر باہر اور ادھر اسمان پہ آپ بادل دیکھ رہے ہوں گے پانچ چھے منٹ پہلے نا دھوپنی کے لئے ہوئی تھی پانچ چھے منٹ بہت اچانک اتنے بادل جو نا وہ آگے اور گرج رہے ہیں لگ رہا ہے کہ آج بارش جو نا وہ ہونے والی ہے اور کل شام کو نا تقریباً چھے بجے کا قریب آندھی آئی تھی تو کافی تیز آندھی آئی تھی ساری مٹی اڑی ہوئی ساری چیزیں جو نا وہ گھر میں گندی ہو گئی تھی کال اتنی آندھی جو نا وہ آئی ہے لیکن بعد میں نا پھر وہ آندھی رک گئی تھی بارش کوئی نہیں ہوئی لیکن آج پھر دن کے لئے ٹائم نا بادل جو نا وہ آ چکے ابھی نا دوپیر کے تین بج رہے ہیں اور ابھی پھر سے بادل آگے ہیں اب لاغ رہا ہے بادل جو نا وہ برسیں گے اگر آج بارش ہو گئی تو ایک تو نا گرمی جو نا ہوں اس میں کچھ کمی آ جائے کچھ موسم دنوں چاند دن کے لئے نہ تھنڈا بن جائے گا اور ابھی ابو جی نا کھولے اسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ہاں جی ابو جی جسہ بڑھیں ہیں تھنڈی تھنڈی ہوا چلیئے اکلا اسمان تے پدر بڑھیں ہیں بڑا مزہ آ رہے ہیں کھولی ہوا ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے ادھر آئے ہیں بھائی تھوڑا سا گومنے پھرنے بھی آئے ہیں موسم جو نا تھنڈا ہو چکا ہے ماشاءاللہ اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹی چھوٹی کیاری بنات دیئی ہیں یہاں پر بھی کیا کرنا ہے کیا چیز بیجنے یہاں پر دھان کی پنیری بیجنی ہے کل یہاں پر ہم نے ٹریکٹر کے مدد سے لیول بھی کروایا ہے اپنے کھیت میں وہ لیول اس لیے کروایا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے دھان جو نا وہ لگانا ہے تو دھان لگانے اس پہلے دھان کے پنیری جو وہ بھی لگانے ہیں اب سارے لوگ جو نا اسی طرح دھان کے پنیری ہیں جو نا لگا رہے ہیں ہم نے بھی اپنا یہ سارا پنیری والا کام جو نا سٹارٹ کر دیا ہے ادھر ساری یہ جگہ جو نا وہ ہم نے اتنی ریڈی کر لیا ہے میں اٹھا ہوں صبح نماز پڑھی ہے اور یہاں پر پر ٹریکٹر ورک بلائیا ہے پھر کرا چلایا ہے ساری جگہ صاف کی ہے پھر میں نے یہ گوبر اٹھواتے ہیں پھر میں نے ادھر سے یہاں پر رکھایا ہے کہ آپ دیر سے تھیدیاں لگی پڑھی ہیں آپ نے اس کو بھی کھیر دینا ہے تان کا جو بیج ہے وہ اس میں ڈال کے پھر اوپر سے پانی نگا دینا ہے تو اس طرح تان کی پنیری کی بھی جائی ہوتی ہے تو یہ باقی کے کام ہیں انشاءاللہ کال کریں گے آئے سارا دن میں یہی کام کرتا ہے لیکن جب صبح کا ٹائم تھا اتنی زیادہ گرمی تھی اتنا مجھے پسینہ آیا تھا مجھے لگتا ہے کہ ابھی بارش آنے والے ہلکی بارش کی موندے جانا وہ گر رہی ہے رات کو بھی آن دیا ہے لیکن اب جو آ رہی ہے بارش آ رہی ہے ابھی میں آیا چکا ہوں میں نے چھتا جانا وہ اٹھا لیا کیونکہ اوپر میں نے ویڈیو بنانی ہے تو موبائل میرے پاس ہی ہونا ہے پھر بارش میں نے کئی موبائل گی لانا ہو جائے تو اس لیے پھر ابھی میں چھتا جانا وہ اٹھاک لے کے آ چکا ہوں گھر سے اور ادھر ہماری گائیں اور گائیں کا دیبو جانا وہ بھی کھڑا ہوئے پہلے گائیں اور گائیں کو ہم نے ادھر باندھا ہوا تھا ابھی ادھر سے چھوڑ کے ابھی یہ نے ان کو ادھر باندھ دیا ہم نے کہا تھوڑی سی یہ بھی بارش میں نہا بھی لیں تھوڑا سا فریش ہو لیں جس طرح گرمی ہے پاڑ رہی تھے پہلے ہمیں گرمی لگ رہی تین بے زمانوں کو بھی تی کرمی لگتی ہوگی تو ہم نے کہا چلو جو تھنڈی تھنڈی بارشوں نے اس میں تھوڑی دیر نہا لیں اور اس کے بار پھر ہم ان کو کمرے میں باندھیں گے تھنڈا تھنڈا موسم بھی انجوائے کر رہی ہیں اور سا سا چارہ جوانا وہ بھی کھا رہے ہیں چلتے دی آ کے مزید فرسل والی سیڈ تھوڑی سی فرسلیں بھی گھوم لیتے ہیں تھنڈے موسم میں تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں اور آپ کو بھی نا یہ بارش کا موسم جوانا جوائے کر رہا دیتے ہیں ہوا دیکھیں اتنی چال رہی میرا چھتا جوانا وہ کابو نہیں ہو رہا وہ تیڑا ہوتا جا رہا اور یہ دیکھیں میرا چھتا جوانا وہ بھی تیڑا ہو گیا اس طرح ہوا اتنی تیز چال رہی تھی میں تو اس کو ٹھاک جیا تھا امینکا تاکہ موبائل کو بارش جوانا اس کا پانی نہ پڑے موبائل خرام نور میں اس لئے اس کو لے کے پھرتا تھا لیکن یہ بارش جوانا وہ کچھ تھاں چکے لیکن ہلکی ہلکی بارش جوانا ہو رہی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے اور کبھی نہ تھاں جاتی ہے مجھے اب اسی طرح چھتے کے ساتھ جانا پڑے گا تو یہ دیکھیں میرا چھتا آپ کو سارے بارش جوانا وہ جوائے کرواتے اور خود بھی نا جوائے کرتے ہیں اسی چھتے کے ساتھ میرا نیا چھتا تھا اس کے ساتھ موئے موئے ہو گیا اس طرح کی حالت جوانا سارے ہو گئی ہے اس طرح کا یہ سارا موسم ہے تو بھئی آج ہمارے ہاں بنا ہوا ہے بڑا ٹھنڈا سا سکوالنا موسم بن چکا ہے بہت بارش جو ہے نا وہ بھی آپ نے کھلے سکتے ہیں ہاں جی اممہ جی سنائے بارش میں مزا آ رہا ہے بہاں بارش میں مزا آ رہا ہے اممہ جی میں باہر بارش میں گھوم لے گیا تھا ہم نے بیورس کو بارش کا موسم ہی جو آئے کرنے چلے جا رہا تھا تو رستے میں نے میرے ساتھ موئی موئی ہو گیا یہ میری نیو چھتری یہ اس کی حالہ سوڑ گئی ہے یہ سامی سوڑٹ نہیں ہے میں گیرہ کوئی نہیں ہوئی ہے ہواں نے توڑ دیا ہے ہواں چلیا اور تیڑی ہو گیا ساری نکل گئی ہے اور میں ابھی گیل ہو کے آگیا ہوں سامی سوڑٹ نہیں ہے وہ آپ نہیں لینے پڑے گی یہ اس طرح کار کے آیا ہممہ میں موسم جوائے کرنا مہنگا پڑ گیا میرے سے تو اممہ جی ہے کچڑ میں چار پہ ڈال کا موسم جوائے کریں میں باہر کچڑ والی سائی جوائے کرنے کی ہوا تھا گھر میں بھی کافی زیادہ بارش جوائے ہو چکی ریکھنا چھاس سے بارش کا پانی آیا اور یہاں پیس جمع ہو گیا اور کافی کچڑ جوائے بھی بان گیا جب رات کو آندھی آئی تھی ہم نے رکھی ہوتے ریت تو سارے گھر میں یہ ریت جوائے اڑ گئی ہے اور بھئی آنکھوں میں پڑ گئی ہے ہم نے شام کے ٹائم زلیل کیا تھا تو بعد میں شام کو ہم نے اس ریت کو پر پانی ڈالا اور اس کے بعد پی ریت جو اینا جا کے رکھی ہے یہاں دی ابو جی سنائے یہاں ہم انجوائے کر رہے ہیں موسم بہت پیارہ بان کرتا ہے کسی بہانے میں نے بھی نہا لیا اچھی بات میں نے نہا کوئی نہیں تھا پچھے میں رمضان کی جب اید آئی تھی اس وقت نہایا تھا نہیں جی نہیں مزاق کر رہے ہیں کہ میں نہاتا کوئی نہیں نہاتا ہوں لیکن بات سے کال میں نے نہا تھا موسم اور بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شام کے ٹائم میں نے نہا پایا اور رات کو آنتی کافی زیادہ آئی تھی ابو جی کبھی بتا ہے مٹی فل اڑی ہوئی تھی اور یہ ہمارے گھر میں ریت جو نہیں یہ بھی پوری گھر میں پھیلی ہوئی تھی تو سارا سار جانا وہ گندہ ہو چکا ہے تو ابھی میں نے نہا تھا کام میں بیجی رہے ہیں اس میں نہا نہیں پایا پھر نہانے لگا تھا لیکن پھر بارش آگے بجلی پھر چلی گئی ہے بارش نے بھی کہا اس نے نہاں کوئی نے میں اس کو نہلا دیتی ہوں ابھی میں انا گھر کے باہر آ چکا ہمارے بارش میں روڈ چکریں اس طرح ہو چکے ہیں اور ادھر بھائی ہے ہمارا پڑوسی کھڑا ہماری بیورز نے پہچان رہی ہوگا اس کی بہن کا کہا نامیں یہ سو بیا کا بھائی ہے اس نے کچھ اس طرح اپنا گٹ اپ کیا وہ پہن کے پھر تار بارش میں جوائے کر رہا ابو جی میں کیوں آیا ہوں آپ کی پاس پہتا ہے میں آپ سے پیسے لینے آیا ہوں کیا کرنا ہے بازار جائنا ہے کچھ آلو یا چیزیں بارش کے موسم کے ساتھ سے موسم جوائے کرنا جاتے ہیں موسم جوائے کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آلو جوائے نا وہ میں لے کر آ چکا ہوں ایمینجرز ریڈی ہو پکوڑے بنانے کے لئے ریڈی ہو یہ چھوٹ چھوٹی میں لے کر آ چکا ہوں پکوڑے بنانے لگے تو سابس پہلے تو اپنے گارڈن سے مرچے جو ہے وہ توڑ کے لے آتے ہیں اور پھر مرچوں کو پکوڑوں میں مکس کر کے پکوڑوں کا مسائلہ بنا کر پھر پکوڑے بنائیں گے بھائی کتنی زیادہ ہماری مرچے جو ہے وہ لگی کھڑی ہیں تو یہاں سے کچھ مرچے جو ہے وہ پکوڑوں کے لئے توڑ لیتے ہو ریڈ ڈالی توڑ توڑ ریڈ ڈالی توڑ بڑی جلدی کیے اس نے مرچے توڑ لی ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری پیاری مرچے ہوں گرین مرچے بھی کھڑی تھی ریڈ ڈالی توڑی میں کتا کہ پکوڑے دیکھنے میں خوش کر لیں اپنے دو دانس میں اس کو توڑ کے دکھا ایسے داند کریں ایسے کہ میں بھی کارٹی کروں گا سچی پہلے زریز کہہ رہا تھا جب مرچے ہم توڑے جب کامرا بانتا کہہ رہا تھا کہ میں یہ مرچے نہ اسے میں آدھی کٹ دوں گا دادتوں سے میں نے کہہ رہا تھا تو بھی ویورس کے سامنے کٹ کے لگا کٹ کے لگا چل میں بھی کٹوں گا پکا دوسری مرچ میں کٹوں گا یہ ایک پکڑ یہ میری پاس ہے پکا میں ساتھ دو پہلے کٹنا کٹی لے نہیں نا مزاگ ویورس کے سامنے لگا ایسے ہاں 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 آپ یہ پہلا پور جو ہے نا وہ ریڈی ہو چکا ہے یہ ساڑ پاکوڑیں نکال لیتے ہیں باہر پکوڑیں بن لے تو پکوڑی بھی چ habían Collaborate Pleat میں ڈال لیا پکوڑے excessورem پیکار کیچے ہیں یہ پکوڑے غرم غرم پکوڑ acht trav stainlessس ब پکوڑے پھر چینے on Iron Asser ضرور er لمیاں پڑھر بھرگ zasہر اگر آپ کو یہاں ہے کہ چاپ ہی وہاں سے پہلے گا پا اچھا اگر دیکھیں جو چاچنے کے نیو چیر اور ٹیبر ہوں گا ہے نا ان کو پر چائے پی بیٹھ کے نا چائے پی کے چیک کر رہے کہ کس طرح لگتے ہیں آئے 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 پیچھے پر کچھ پکوڑے جو ہے نا وہ تیار ہو چکے ہیں اور ادھر کچھ اور تیار جو نا وہ ہو رہے ہیں ابھی یہ سارے پکوڑے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ پھر ہم سب میل بیٹھ کے کھائیں گے یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تھی ویڈی کو لائک کریں اور جو نئے ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہانیوں آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک سبسکرائب پاسکے اللہ آفیز